موسیقی دیرہ غازی خان کے علاقے سکھی سرور میں تو غیانی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزاد نے واقعی کا نوٹس لے لیا انتظامیاں سے ریپورٹ بھی طلب کر لی گئی امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت بھی کر دی کہا کہ ریسکیو اور مطالقہ ادارے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے تمام وسائل بھروئے کارلائے برساتی نالے میں زائرین کی بسیں بہت جانے کا معاملہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر دیجی خان سمیولہ فاروق کاف سخی سرور کا دورہ بارڈر ملیٹری پولیس کے سربراہ کمانڈن سید موسیٰ رزا ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر حسین اور دیگر افسران کے امراض جائے وکوا کھا معایرہ کیا بسوں کو نکالنے کے عمل اور انتظامات کا بھی چائزہ لیا گیا شہر اولیہ میں بارش ہر طرف پانی پانی ہو گیا سب سے زیادہ بارش اوڑ شجاباد روڈ پر دس اشاریہ پانچ میلی میٹر ریکارڈ کی گئی عبدالی روڈ تارک روڈ نواشہ مختلف علاقوں میں بارش کا پانی جمع واسا میں ہائی الٹ جاری کر دیا گیا کمیشنر شان الحق نے زلیف سران کو نکاسی آپ کے مسائل پوری حل کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی کورٹ اردو اور سناوہ میں میں اس پر کمیٹی کی ناہلی حالیہ بارش نے صفائی انتظامات کا پول کھول دیا گلی محلوں میں پانی جمع سیورج نالے بند بارش کا پانی سڑک پر طلاب کے منازع پیش کرنے لگا علاقہ مکین اور راہگیر پریشان ڈپٹی کمیشنر سے نوٹس لینے کا متعلقہ مزفرگڑ اور گردنوہ میں بارش اگر ٹھوپ نہ نکلی تو بارش گندم کے فصل کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اسسسٹن ڈائریکٹر زہراد شوکت علی آبت نے خرشہ ظاہر کر دیا کہا کہ کسانوں کو بروقت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے چنے اور گننے کی فصل کو اس بارش کا فائدہ ہوگا موسمیاتی تبدیلیاں اور زیر زمین پانی کی کمیین نے کاشکاروں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی محکمہ اصلاح بپاشی بھی پانی کی بہتر منیجمنٹ کے لیے میدان میں آ گیا ملتان میں اصلاح خالا جانس کے دو سو سے زائد منصوبے شروع بہتر خالوں اور لیزر لیولنگ کے باعث پانی کی چالیس فصد تک بچت ممکن ہوگی سونے کی قیمتوں نے ایک بار پھر اڑان بھر لی جنوبی پنجاب میں سونے کی قیمتوں میں سولہ سو روپے فیت والا اضافہ قیمت چونانویں ہزار روپے تک جا پہنچی دکاندار اور خریدار دونوں پریشان ایف بی آر میں بھی کرونا وارث کا خوف تاری افسران اور ملازمین میں چائنہ، ساؤتھ کوریا، اٹلی، جاپان اور ایران کے شہریوں سے قریبی روابط اور سفر نہیں کریں گے ایف بی آر نے ہدایت نامات چاری کر دیا ملتان میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے اقدامات دسٹرک ہیلت آفیسر سلیم اکبر لگاری نے شہر میں آگاہی مہم شروع کرنے کی ہدایت کر دی چھے رکنی ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ادھر دسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال مزفرگڑ میں آئیسولیشن وارڈ قائم کرنے کا فیصلہ ٹی ایشکوارٹر ہسپتال دنیا پور اور ٹی ایشکوارٹر ہارون آباد میں بھی آئیسولیشن وارڈ قائم کر دیا گیا ڈی جی خان میں کورونا وائرس کے خدشات کے پیشنیزر سکریننگ کا عمل جاری دسٹرک ہیلت آفیسرٹی نے تراسی افراد کی سکریننگ مکمل کر لی تراسی میں سے باسٹھ افراد ایران سے پاکستان آئے تھے ڈیپٹر کمیشنر ملتان آمیر خٹک کا میبر صوبائی اسمبلی ملک سلیم لابر کے حمران نشتہ اسپتال ٹو پروجیکٹ کا دورہ کہا کہ نشتہ ٹو منصوبہ آٹھ ہرب چوراسی کروڑ روپے کی مالیت سے مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے گا منصوبے کے لیے بیچنگ پلانٹ اور کنکریٹ مکسر نصف کر دیا گیا ہے رحیمیہ خان میں آوارہ کتے شہریوں کے دشمن بن گئے گزشتہ ماہ تحصیل میں ایک پانسو اڑتیش شہری کتے کاٹے سے متاثر ہوئے ذلہ انتظامیہ کی آوارہ کتہ مقاوم مہم برائے نام رہ گئی شہریوں کی کتہ مقاوم مہم بحال کرنے کا مطالبہ ملتان میں سی او ہیلت آفیس کی ناکس کارکردگی عملے کے پاس پیٹرل ختم بجلی بھی منقطع ہونے کا خدشہ سی او ہیلت ڈاکمنور ابباس فنڈز جاری کرنا بھول گئے چار ماہ میں فیول فنڈز جاری نہ ہو سکے پیٹرل پانس نے فیول کی سپلائی بھی روک دی میکمہ سہیب کے 32 ہیلت یونٹ کے بجلی بلز کے فنڈز بھی جاری نہ کیا جا سکے میک کو حکام نے بجلی منقطع کرنے کی وارننگ دے دی تحریک انصاف جنوبی پنجاب صوبے کا وعدہ کر کے بھول گئی سرائی کے عوام حکومتی وعدہ پورا ہونے کے منتظر کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب نہ بنا کر ہمیں ہمارا حق سے نہیں دیا جا رہا ادھر ملتان میں رہنما مسلم لگنون رانہ زیشان کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب سے ووٹ لینے کے لیے صوبے کا نعرہ لگایا ملتان میں ذرہ انکم ٹیکس نہ دینے والے کاشکاروں کی خیر نہیں اسسسٹن کمیلٹر صدر شہزاد محبوب انیکشن موزا مبارک پور کے ڈیفالٹر کاشکاروں کی جائدادیں بلوک کرنے کا فیصلہ اسسسٹن ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ سینٹر کو مراسلہ تحریر کر دیا گیا دوسرے مرحلے میں جائدادوں کو کر کر کے انعلام کر دیا جائے گا ملتان میں غیر قانونی طور پر غیر مجاز ٹیکس پریکٹس کرنے والے افسران اور ملازمین کی شامت آگئی فیڈرل بورڈ آف ریونیو انیکشن آر ٹیو ملتان سے ٹیکس پریکٹس کرنے والے تئیس افسران اور ملازمین کی تفصیلات طلب کر لی آمدنی سے زائد اساسوں کا الزام نیب ملتان نے پی ٹی آئی رہنما شوکر بسرا کو چھے مارچ کو دوبارہ طلب کر لیا ترجمان نیب کے مطابق شوکر بسرا کی طلبی کے سمن بھی بھیجوا دیے گئے گیس کا کم پریشر اور غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ بند کی جائے درخواستی چھوک خانپور میں شہری سراپا احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ گیس دن میں تین بار بند اور کم پریشر دے کر ظلیل کیا جا رہا ہے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا دس ماہ کی تنخواہیں کیوں نہیں دی جا رہی بہاورپور پریس کلپ کے باہر بیسک ایمرٹی سکول کی خاتین اسازہ سراپا احتجاج مظاہرین کا تنخواہیں دینے اور مستقل کرنے کا مطالبہ لئیہ میں ملزپل کمیٹی املہ شہر کی صفائی کرنا ہی بھول گیا جنوبی بازار کے رہائشی علاقوں میں گندگی کے دھیر صفائی نہ ہونے اور سیورچ مسائل پر علاقہ مقیم سراپا احتجاج ڈرپٹی کمیشنر لئیہ اسفر زیاد سے صفائی کی اب تر صورتحار کا نوٹس لینے کا مطالبہ ملتان میں منافع خوروں کے خلاف ٹیم میں متحرک محکمہ انڈسٹری اینڈ پیمانہ جاگ کی ماسکٹس میں کاروائی شہر بھر میں دودھ اور دہی کی اضافی قیمت وصول کرنے والوں کو دھر لیا گیا درجن سوزار منافع خور دکانداروں کو بھاری جرمانے بھی کیے گئے ملتان میں محکمہ صحیح کے کام چور ملازمین کی شامت آ گئی ڈسٹرک ہیلت آفیسر سلیم لگاری انیکشن غیر حاضر بائیومیٹرک حاضری نہ لگانے والے اور ناکستہ کردگی پر ڈاکٹر سمیت بیال اس ملازمین کو نوٹسز جاری ملازمین کو چھے مارچ کو ہیلتھ آفیس میں جواب جمع کروانے کی ہدایت بھی کر دی گئے بہاول نگر میں محکمہ تعلیم کی ناکست حکمت عملی دو سو پچاس سے زائد طلبہ کا تعلیمی مستقبل داؤ پر لگ گیا بستی آقا والی میں ایک ہزار نو سو چون سٹھ میں قائم ہونے والا سکول بند سکول کے رقبے کو محکمہ اپنے نام منتقل نہ کروا سکا گاؤں کے باس اور شخص نے عدالت کے ذریعے سکول کا رقبہ اپنے نام منتقل کروا کے قبضے بھی حاصل کر لیا اہل علاقہ اور بچوں کا شدید احتجاز سکول بہار کرنے کا مطالبہ کر دیا بہاول پور میں کمیشنر آصف اقبال چودری کا روحی کی خبر پر ایکشن ترکیاتی سکیمز کے فرن جاری ہونے کے باوجود خرچ کیوں نہیں ہوئے مطالقہ ٹھیکے داروں کو نوٹس جاری کمیشنر کا مقررہ وقت سے پہلے تمام کام مکمل کروانے کا حکم کام مکمل نہ کرنے کی صورت میں ٹھیکے دار کو بلیک لسٹ کرنے کی وارننگ بھی دے دی گئی کوٹ اردو بین ازیر انکم سپورٹ کسٹ میں کٹوٹی کا معاملہ اسسسٹن کمیشنر فیاض علی کا سپیشل برانچ کے ہمراہ موبائل شاپ پر چھاپا نو ہزار روپے کس پر ٹین سو روپے کا ٹوٹی کرنے پر موبائل شاپ کو بیس ہزار جرمانہ کر دیا گیا موبائل شاپ مالی کو وارننگ بھی دے دی گئی تھانا فتح شاہ پولیس کا منشاہ فروشوں کے خلاف بورے والا میں کریک ڈاؤن دو منشاہ فروش گرفتار سات کلو سزار چرز پر آمد کر لی گئی مقدمات بھی درج کر لیے گئے منشن آباد میں میڈیکل سٹور پر چوری کی واردات چور پچاس ہزار روپے مالیت کا موبائل فون لے کر فرار ہو گئے مقامی پولیس نے سیسٹیوے فوٹیش کی مدد سے چھوٹ کی تلاشی شروع کر دی قومی خزانے کو اربو روپے کا نقصان پہچانے کا الزام پنجاب کانسٹیبلری کیس میں ملزمان کے خلاف کیس کی سماد جج کی رخصت کے باعث اننیس مارش تک ملتوے کر دی گئی گزشتہ سماک میں ملوث ایس پی محمد باخر سمیت اکیاس ملزمان پر فرد جرب آیت کر دی گئی تھی خانپور میں ایک اور ہوا کی بیٹی جن سے درندگی کا نشانہ بن گئی اوبار شمسائی کی بیس سالہ لڑکی سے مبینہ زیادتی ویڈیو بنا کر لڑکی کو بلیک مل کرنے کا الزام خانہ سہجہ میں مقدمہ درج ملزم گرفتار نہ ہونے پر ورسہ کا احتجاج ملزم کو گرفتار کر کے عبرت نہ سزا دینے کا مطالبہ رحیم یا خان میں محکمہ ریلوے کی تجاوزات کے خلاف کا روائی ریلوے مال گودام میں کئی سالوں سے قائم تجاوزات کو ختم کر دیا گیا مال گودام میں پڑا تجاوزات کا سامان تحویل میں لے کر ریلوے کی زمین بھی واگزار کروالی گئی دیراغاز خان کے باسیوں کے لئے خوشخبری ایک سارز دفتر میں سمارٹ کارٹس کی ڈیلیوری کا عمل شروع کر دیا گیا لاہور سے ستنہ سو سمارٹ کارٹس ایک سارز دفتر پانچا دیے گئے مزید کارٹس کی آمد بھی جلد متوقع ہے ڈیپٹی کمیشنر ملتان آمیر خٹکا دفتر اپنی پرانی بیلڈنگ میں واپس منتقل ڈیپٹی کمیشنر نے زلہ کا چہری میں واقع دفتر میں کام بھی شروع کر دیا ڈی سی دفتر کے سامنے سیورج کا کام ترجیحی بنیادوں پر مکمل کر لیا گیا جہانیا میں سکولوں اور ہسپتالوں میں سٹاف کی حاضریوں کی سخت مونیٹرنگ ڈیپٹی کمیشنر خانیوال آغازہیر عباس شیرازی میں مختلف سکولوں رورل ہیلس سینٹر تھٹا سادک آباد کا دورہ کیا سٹاف کی حاضری چیک کی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر شوزف سید کا سبزی منڈی بہاورپور کا دورہ سبزی منڈی کی صورتحال کا جائزہ لیا سبزی اور فروٹ کی قیمتوں کا معاینہ بھی کیا ڈیپٹی کمیشنر نے کسان پلیکس فارم پر موجود کسانوں سے مسال بھی دریافت کی ڈی سی کے جانب سے سبزی منڈی میں سیورج کا نیا نظام دینے کا عظم کا اظہار کیا گیا سبائی وزیر محنت و انسانی وسائل کا سوشل سیکیورٹی ہسپتال ملتان کا دورہ سبائی وزیر انصر مجید خان نے ہسپتال کے مختلف شعبوں کا جائزہ لیا سبائی وزیر کی لیبر رہنماوں سے ملاقات مسائل کے حلقی یقین دہانی بھی کروائی سبائی وزیر نے ہسپتال کے لان میں فوضہ بھی لگایا ادھر ڈیپٹی کمیشنر بہاول پور شوزب سعید کا گرمنٹ اباسیہ ہائی سکول کا دورہ میٹرک امتحانی سینٹر کا معاینہ بھی کیا امتحانی سینٹر کے ماحول اور امتحانی عمل پر ڈی سی کا اظہار افمنان ڈی سی نے دورہ کے دوران فوضہ بھی لگایا اسسسٹنٹ کمیشنر کروڑ لال ایسن آسف اقبال کا ڈی ایس پی لیاقت تارڑ کے ہمرا مارکٹ کمیٹی فتح پور کا دورہ سبزیر پھلوں کی کوالیٹی کو چیک کیا اپنی نگرانی میں بولی بھی کروائی زلہ ملتان کی کارکردگی کا ریویو اجلاس جاری کرتیاتی منصوبہ پر کام کی رفتار کا جائزہ لیا گیا ڈیپٹے کمیشنر نے زلہ اداریوں کے سربراہان کو نئے اہداف بھی جاری کر دیئے کہا کہ زلہ محکموں کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کا ٹارگٹ پندرہ مئی ہوگا روہ مالی سال کے دوران کوئی ترقیاتی فرنز لیلیس نہیں ہوں گے ملتان میں ڈیسیبلیٹی اسیسمنٹ بوٹ کا مہانہ اجلاس مازوری کی تشخیص نہ ہونے پر بیس مازور افراد کی درخواستیں بوٹ نے مسترد کر دی صرف چالیس افراد مازوری سیٹیفیکٹ دینے کے اہل قرآن پچانس درخواستیں اگلی میٹنگ کے لیے ملتوی کر دی گئے ملتان میں تحریک انصاف کے زلہ صدر کی نامزدگی خالد جاوید وڑائش کی زلہ صدر بننے پر کارکنان کا جشن ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے کارکنان نے مچھائیاں بھی تقسیم کی آرپیو ملتان وسیم احمد خان کا بچوں سے اظہار محبت کا نوکہ انداز آرپیو نے آفیس میں سائلہ کے ساتھ آنے والے چھوٹے بچوں کو دلاسہ دیا خوش اکلاقی سے بچوں کے ساتھ ہستے مسکراتے بھی رہے ارازی پر قبضے کی شکایت پر آرپیو نے انصاف کی یقین دہانی بھی کروائی پروفیسر ڈاکٹر مزمیل حسین گرمنٹ کالیج لہیاں کے پرنسپل تائیونات پروفیسر ڈاکٹر مزمیل حسین کو پرنسپل شیف کا آرزی چارج دیا گیا سیکیریٹری ہائر ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ نے تائیوناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا بہاول پور میں تائیونات ایڈیشنل ڈیفٹی کمیشنل ریوینیو واسف رحمان کا تبادلہ کر دیا گیا ڈائریکٹر لوکل گرمنٹ راول پنڈی شاہد عمران مارسٹ کو بہاول پور میں تائیونات کیا گیا شتر مرک پالنے کی شوف کے ساتھ منافع بخش کاروبار کا رجحان بڑھنے لگا یزمان کے گاؤں تریپن ڈی بی میں ایک شخص نے شتر مرک فارم کا آغاز کر دیا کہا کہ شتر مرک کا گوشت انتہائی لذیز اور کولیسٹرول فری ہوتا ہے حکومتی سطح پر شتر مرک فارمنگ کو فروغ دینا چاہیے ملتانس سلطانس اور فاطمہ فرٹلائزر کے ماں بین پی ایس ایل فائف کے لئے معاہدہ تیپ آ گیا ڈائریکٹر مارکٹنگ فاطمہ فرٹلائزر خورم جاوید مقبول اور علی تریم نے معاہدے پر دستخط کیے رحیم یا خان کے کھلاڑیوں پر ٹی ملتانس سلطانس کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا ڈی ای او سیکنڈری ملک مختار حسین ملتانس سلطانس کے دیوانے نکھلے کہتے ہیں کہ ملتانس سٹیڈیم میں ٹی ملتانس سلطانس کے تینوں میچز میں شاندار کامیابی سے خوشی ہوئی ملتانس سلطانس کے جیت کے لئے پور امید ہیں ومن یونیورسٹی ملتان میں تین روزہ سائنس انٹرنیشنل کانفرنس کے اختتامی تقریب پروفیسر ریسرچرز طالبہ طالبات کی بڑی تعداد میں شرکت کانفرنس کا مقصد لائٹ جنریشن انرجی سورسز کے حوالے سے آگاہی دینا ہے موسیقی موسیقی